نمزکار سواگت ایک نئے ویڈیو میں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں مین راسی اور لگن کے لیے جولائی دوہزار بیس کا مہینہ کیسا رہے گا تو آپ کے سامنے یہ ایک کنڈلی ہے جہاں فیسٹ ہاؤس میں بارہ نمبر لکھا ہے اور یہ مین لگن کی کنڈلی ہے اب اس ویڈیو کو آپ راسی اور لگن دونوں کے انساری دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی مین راسی ہے تو بھی آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے انتر تک دیکھیں کیونکہ آپ زیادہ تر اگر راسی کے انساری دیکھنا چاہتے ہیں تو راسی کے انسار بھی اس ویڈیو میں آپ کو ریزلٹ مل جائیں گے ویسے اگر آپ لگن کے انسار ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ صحیح رہے گا تو اگر آپ کا لگن پتہ ہے تو لگن کے انساری دیکھیں ورنہ آپ راسی کے انسار بھی دیکھ سکتے ہیں تو کچھ لوگوں نے کمنٹ میں یہ پچھا تھا کہ راسی کے انسار دیکھیں یا لگن کے انسار تو دونوں کے نشاری آپ میرے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں جولائی دوہزار بیس میں گرہوں کی پلیسمنٹ کیا رہے گی گرہوں کا گوچر کہاں کہاں کیسے کیسے پریورتن ہوگا اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ لے گی اگر پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں جس سے ہمارے سبی لیتیسٹ ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سمیے پر مل سکیں تو چلیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے سوریہ کی سوریہ کا گوچر 16 جلائی تک آپ کے 4th house میں رہے گا اور راہو اور بدھ کے ساتھ ان کی یوتی بھی رہے گی ویسے بدھ یہاں پہ وکری رہیں گے کرک راسی میں 12 جلائی تک اگر ہم بات کریں یہاں پہ شکر کی تو شکر ورشب راسی میں اپنی سوراسی میں رہیں گے 3rd house میں منگل کی جہاں تک بات ہے منگل آپ کے لگن میں اپنے مطر راسی میں مین راسی میں رہیں گے سنی مکر راسی میں رہیں گے راہو رہیں گے مطر رہیں گے کیتو رہیں گے دھنو راسی میں اور گرو یہاں پہ دھنو راسی میں اپنی سوراسی میں یہ وکری رہیں گے اب یہاں سب سے پہلے چلتے ہیں لگن پہ اور لگن کے جو لارڈ ہیں وہ یہاں 10th house میں وکری ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 10th house کے بھی لارڈ ہیں اور آپ کے لگن کے بھی لارڈ ہیں یہاں پر ان کی جو وکری ہونا اور ان کی جو placement ہے وہ اگر دیکھیں آپ کہیں نہ کہیں اگر کوئی دھارمک کاریے سے جڑا ہوا جوب کرتے ہیں یا آپ کا کوئی حصہ بزنس بھی ہے تو آپ کو اس سمیہ میں کافی پریورتن دیکھنے کو مل سکتے ہیں گرو کے یہاں وکری ہونے سے اس سمیہ میں اگر آپ اپنا جوب چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ یہاں پہ جب گرو مار گی ہو جائیں گے تب آپ ان کے ریزلٹ تھوڑا سا فاسٹ دیکھ پائیں گے ویسے یہاں پر جو فیلحال وکری ہونے کی دوران آپ کو تھوڑا ریزلٹ سلو ہی رہیں گے تو اس پرکار سے آپ یہاں گرو کا وچار کر سکتے ہیں ویسے اس سمیہ میں بھی آپ کے پاس جوب رہے گا جوب نہیں چھوٹے گا لیکن پھر بھی آپ اپنے ریلیشنس جو ہیں کہیں نہ کہیں بوس کے ساتھ یا آپ گورمنٹ میں ہیں تو ریلیشنس کا دھیان رکھتے ہوئے کام ضرور کریں جس سے آپ کو کوئی پروبلم نہ ہو اب یہاں پر دیکھئے یہاں پر لگن لوڑ کا آپ کے ٹینٹ میں ہونا آپ کو نیم فہم دے گا اور یہ جب مار گی ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو سارے جو بچے ہوئے کاریاں ہیں وہ آپ کے پوراں کروا دیں گے اب یہاں گرو کا وکری ہونا وکری ہونا جوب میں چینج کو دکھاتا ہے ساتھ ساتھ اب تک آپ نے جتنے بھی یہاں گلتیاں کچھ کی ہیں یا کچھ آپ سے کمیاں رہ گئی ہیں تو ان کو آپ کو ایک بار پھر سے گرو یہاں ریمائنڈ کروائیں گے اور پھر یہ آگے بڑھیں گے تو اس پرکار سے آپ اپنا چینجز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے اور سیکنڈ ہاؤس کو دیکھتے ہیں سیکنڈ ہاؤس کے لڑ آپ کے لگن میں ہے جب تک منگل آپ کے لگن میں رہیں گے آپ کو کافی فورتی رہے گی آپ کی بوڈی میں آپ کی ہلتھ کافی اچھی رہے گی لیکن آپ میں گصہ بھی بہت زیادہ رہے گا تو اس کے وجہ سے آپ کو تھوڑا سا سا ساوہدان رہنا پڑے گا منگل کا ایسپیکٹ یہاں سے رہے گا آپ کے فورت ہاؤس پر ایسپیکٹ رہنے کی وجہ سے آپ کے ماتا کے ساتھ جو ریلیشنسیپ اور پرباہویت ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ اگر راہو اور بدھ یعنی کی مین جو ہیں یہاں پہ راہو اور سوری ہے کہ اگر آپ کی پلیسمنٹ خراب ہے لگن چارٹ میں تو تھوڑی سی زیادہ پروبلم رہ سکتی ہے منگل کا یہاں ایسپیکٹ رہے گا اسٹم ہاؤس پر اسٹم ہاؤس پر ایسپیکٹ رہنے سے آپ کو ایکسیڈنٹ سے ساوہدان رہنا ہوگا خود کے ایکسیڈنٹ سے اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں منگل آپ کے بھاگے بھاہو کے لوڑ بھی ہیں بھاگے بھاہو کے لوڑ ہو کر جب یہ لگن میں آتے ہیں اگر آپ کے منگل لگن چارٹ میں بہت اچھے ہیں تو آپ کو بھاگے سے لاب ملے گا اپنے فادر سے سپورٹ ملے گا کافی اچھا یہ گوچر آپ کے لئے منگل کا یہاں رہے گا لیکن کچھ نیگٹیو چیزیں بھی ہیں جو میں نے آپ کو آلرہی بتا دی ہیں اب چلیے چلتے ہیں تھرڈ ہاؤس میں تھرڈ ہاؤس میں سکر اپنی سوراسی میں گوچر کریں گے اس سمیے میں آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائیوانوں کے ساتھ جو ہے اچھے ریشتوں کا آنند لے پائیں گے یہاں پر سکر جو ہے اسٹم ہاؤس کے لورڈ بھی بنتے ہیں اسٹم ہاؤس کے لورڈ ہیں لیکن یہ اپنی سوراسی کی ہیں تو اتنی زیادہ پروبلمز آپ کو نہیں رہیں گے آتے ہیں فورٹ ہاؤس میں فورٹ ہاؤس کے لورڈ یہاں فورٹ ہاؤس کے ہی آپ کو ریزلٹ دیں گے ویسے یہ 12 جلائی تک کرک میں وکری رہیں گے تو اس کے بعد بھی آپ کو ریزلٹ بدھ فورٹ ہاؤس کے ہی دیں گے یہاں آپ کا اپنی ماتا جی کی ساتھ کمیونکیشن بہت اچھا رہ سکتا اگر آپ کے راہو اور بدھ دونوں ہی بہت اچھے ہیں سوریہ بھی یہاں پر رہیں گے 16 جلائی تک تو 16 جلائی تک کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو کئی نہ کئی گورنمنٹ کی طرف سے زیادہ لاب دے سکتے ہیں یہاں پر سوریہ اور راہو کی یوتی تھوڑا سا پروبلم آپ کی ماتا جی کی ہلتھ میں جرور کرے گی اور اگر آپ کے راہو بہت زیادہ خراب ہیں تو آپ کے گھر میں سانتی رہی نہیں سکتی تھوڑا سا دھیان رکھیں جب تک راہو میتھن راستی میں گوچر کریں گے تب تک سوریہ کا یہاں راہو کے ساتھ جو یوتی ہے وہ یہاں پر گوچر ان کا جو ہے سوریہ کا وہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے حالانکہ لاب دلائے گا لیکن پھر بھی آپ کا کہیں کہیں کچھ پروبلم جرور آتی رہے گی تھوڑی بہت پروبلم آپ کے جرور رہے گی تو اس کو آپ سولو کر لیجئے اپنے حساب سے اس کے بات چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ سوریہ کا جیسے ہی پنچم میں سوریہ آپ کے جائیں گے یہاں پہ کرکراسری میں جانے کے بعد آپ کی کریٹیوٹی ہے وہ لوگوں کی سامنے آئے گی سانتان تھوڑا سا ہو سکتی کہ آپ کے سامنے زیادہ جدی ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے سوریہ کی پلیسمنٹ آپ کی لگن چارٹ میں کیسی ہے یہاں پہ سکس ہاؤس کے لوڑ بھی جو ہے سوریہ ہیں اور یہاں پہ آپ کے پنچم میں آ رہے ہیں پنچم میں آنے کے وجہ سے سانتان کے ساتھ جو ریلیسنسیب ہیں ان کو ہی یہ سب سے زیادہ پربھاویت کریں گے سانتان کے کوئی سمسیاں نہ رہے ہیلتھ اسیوز نہ رہے تو بہت اچھا اس سمائے میں رہے گا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں بدھ آپ کے سیونتھ ہاؤس کے لوڑ بھی ہیں بدھ سیونتھ ہاؤس کے لوڑ ہو کے آپ کو فورتھ ہاؤس کا ریزلٹ دے رہے ہیں تو یہاں پہ کافی اچھا آپ کے لئے رہنے والا ہے گھر میں آپ کافی اچھے سے انجوئے کر پائیں گے لیکن راہو اور سوریہ کی یوتی کہیں نہ کہیں جو گھر کی سانتی ہے اس کو بھنگ جرور کرنے کا کام یہاں کرے گی اب یہاں ہم نے لگ بگ سب ہی کی بات کر لی ہے آپ دیکھیں منگل کا جو یہاں ایسپیکٹ ہے وہ آپ کے رہے گا اس کی بھی ہم نے یہاں چرچہ کر لی ہے تو اب چلیے ہم تھوڑا سا یہاں دیکھ لیتے ہیں سوریہ جیسے ہی آپ کے پنچم میں آئیں گے تو پنچم میں آنے کے بعد ان کا جو ایسپیکٹ رہے گا سنی کے ساتھ ان کی درشتری سمند بنے گی سنی کے ساتھ درشتری سمند ہونے سے سنتان کے ساتھ ریلیشنسپ کو خراب کر سکتے ہیں اور آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ بھی آپ کے ریلیشنسپ کو تھوڑا سا بنا سکتے ہیں یہاں پر لاب بھی ہوگا لیکن لاب تھوڑا سا سلو رہے گا یہاں پر جیسے ہی ہم دیکھیں جیسے بدھ وکری رہیں گے آپ کو پتا ہے 12 جولائی تک بدھ وکری ہیں وکری بدھ کے سمیں آپ اپنی میریڈ لائف اور اپنے بزنس کو لے کر تھوڑی سی سابدھانی بڑھتے ہیں کیونکہ کافی چینجز اس میں آ سکتے ہیں اور جیسے ہی ساتھ آپ کا جو کمیونکیشن ہے کیونکہ بدھ کمیونکیشن کے کارک ہیں تو یہ کافی زیادہ پربھاؤ آپ کی میریڈ لائف پر اور آپ کے بزنس پر ڈالیں گے اب چلیے چلتے ہیں ہم سیدھا یہاں پر 11 ہاؤس میں 11 ہاؤس میں سنی اپنی خود کی راسی میں ہے اور یہ اسی ہاؤس کے لورڈ ہیں تو یہاں یہ لاب تو آپ کو دلائیں گے لیکن لاب تھوڑا سا کم رہے گا سوریہ کا جو ان کے ساتھ درشتی سمند بن رہا ہے اس کی میں نے آپ کو بات بتائی دی ہے سنی کا یہاں پر ایسپیکٹ رہے گا لگن پہ لگن پہ ایسپیکٹ رہنے سے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو آلس سے جرور رہے گا کہیں نہ کہیں اور ایسے ویچار بھی آپ کے ویراغی جیسے ویچار بھی آ سکتے ہیں سنی آپ کو اس لاب بھی جرور یہاں سے دیتے رہیں گے بٹ وہ لاب آپ کو تھوڑا سا ریزلٹ اس کا سلو رہے گا دھیما ریزلٹ رہے گا اور آپ کہیں اگر ویدیش سے جوڑتے ہیں تو ویدیش سے آپ کو جیدہ لاب یہاں مل سکتا ہے ویسے آپ اپنے لگن چارٹ کو جرور دیکھیں ویدیش سے سمندیت کوئی بھی لینے لینے کے لئے تو اور اگر ہم یہاں دیکھیں تو جو میں پریورتن ساتھ ساتھ گھر میں تھوڑا سا جو ماحول ہے اس میں تھوڑی پروبلم اور ایجوکیشن سے اس دوران آ سکتے ہیں باقی آپ کے لئے یہ جو منتھ ہے کافی اچھا رہے گا لیکن اگر آپ کوئی دھارمک کاریے سے جڑا ہوا کوئی بھی اگر جوب کر رہے ہیں یا آگے کرنے والے ہیں تو یہ جو منتھ ہے وہ بہت اچھا لاب دے گا جب تک گروہ آپ کے 10th میں ہے as a teacher as a guru آپ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں کوئی ضرور نہیں ہے وہ ایجوکیشن کا فلڈ ہو ایجوکیشن کسی بھی فلڈ سے آپ کا ریلیٹیڈ ہو سکتا ہے وہ ریلیجیس بھی ہو سکتا ہے وہ کئی کولیج اسکول میں بھی ہو سکتا ہے یہ سارے چیزیں آپ کے ساتھ جولائی 2020 میں گھٹیت ہوں گی اس کو لے کر آپ ساوڑھانی بڑھتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیاواد اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر دیں جس سے ہماری سبھی لیٹیسٹ ویڈیوز کے نوٹیپ کیسنا آپ کو سمیہ پر ملتے رہے ہیں دھنیواد